مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف کچھ ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ بہت سو کو شریک کرتے ہیں تو ان کا اللہ کو ماننا نہ ماننا برابر کیونکہ جب آپ نے درجنوں مان لیے تو فالو کس کو کرنا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا خیال ہے بھائی جان بھائی جان آپ کو یہی نہیں پتہ ہے کہ آپ کے اببہ ہیں کون سے تو کس کے حقوق ادا کرنے ہیں کس کے نہیں کرنے یہ ممکن ہے اببہ کتنے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں اببہ ایک ہوتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھو یہ جو بات سے بعد نکلی ہے بیوی ایک نہیں ہوتی ایک بھی ہوتی کبھی چار بھی ہو جاتی ہیں لیکن بیویوں کا شہر ایک ہوتا ہے وہ بھی اس لیے کہ عورت نے اطاعت کرنی ہے کس کی شہر کی اگر دو ہوں گے اس کو نہیں پتہ چلے گا کس کی اطاعت کرنی ہے تو حاکم ہمیشہ جس کو فالو کیا جاتا ہے وہ دنیا میں ہمیشہ ایک ہوتا ہے اور مرد بیوی کو فالو اسلام میں بیوی کو فالو نہیں کرتا اگر اسلام میں حکم ہوتا ہے بیوی کو فالو کرنا ہے تو بی بی ایک سے زیادہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہ ہوتی بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے آج لوگ فالو کس کو کر رہے ہیں اببہ کو نہیں کر رہے ہیں اممہ کو نہیں کر رہے ہیں کس کو کر رہے ہیں اممہ بھی ایک ہوتی ہے کیا خیال ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی چار ہوتی ہیں وہ چار نہیں وہ ایک ہی ہوتی ہیں وہ سوتیل ہی ہوتی ہیں باقی سچی مچی کی جو اممہ ہے وہ کتنی ہوتی ہیں ایک کیونکہ ماں کی اطاعت کا حکم ہے نا تو وہ بھی کتنی ہے ایک حاکم جس کو فالو کرنا ہے وہ ہمیشہ آپ کے علاقے میں دو ایسے چو آ جائیں تو معاملہ صحیح چلے گا تو یہ جو اللہ نے کہا آنا ہے کہ بی بی ایک بھی رکھ سکتے زیادہ بھی یہ اس کی علامت ہے کہ بی بی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے تو پھر کیا کریں بھئی محبت کرنے کا حکم ہے محبت الگ چیز ہے فالو کرنا الگ چیز ہے اور اس کے حقوق کا خیال کرنا الگ چیز ہے حقوق کا خیال کرنے کا حکم ہے محبت کا حکم ہے اس کی فرمائشیں ضرور پوری کریں لیکن اس کی اطاعت کے اہم معاملات میں بیگم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا اس کا شریعت نے معذرت کے ساتھ ہمیں حکم نہیں دیا بلکہ اہم معاملات میں آپ کا فیصلہ حرف آخر ہوگا آج گھروں میں طلاقوں کا جو ریشو بڑا ہوا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گھر میں پتا ہی نہیں ہوتا کہ اس گھر کا سربراہ کم بخت ہے کون لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کر کے گھروں میں لڑائیاں لڑواتے ہیں میں لڑائیاں کم کروا رہا ہوں ایسی باتیں کر کے جس گھر میں سربراہ کا تعیونی نہ ہو سکے کہ یہ ہے کون اس گھر کا چلانے والا کس کی سنی جائے گی تو وہ گھر کبھی چل سکتا ہے بھئی ایک کمپنی میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس میں منیجر ہے کون بوس ہے کون آپ کا یہ والا بوس ہے یہ وہ بوس تو آفیس چل سکتا ہے تو گھر بھی نہیں چل سکتا تو طلاقوں کا جو ریشو ہے نا یہ صرف محبت کے بیانات سے ختم نہیں ہوگا لوگ کیا کرتے ہیں جب گھروں میں دھگڑے ہو رہے ہیں تو میاں بی بی کو محبت کا حکم دیتے ہیں محبت سے رہو محبت سے رہو محبت سے رہو یہ حل نہیں ہے یہ ایسے یہ جیسے آپ پولیس اور عوام کو محبت سے رہنے کا حکم دے دو تو اس سے مسائل حل ہو جائیں گے پبلک کو یہ بچا جائے گا بھائی پولیس والے سے محبت بھی کرنی ہے لیکن جب آرڈر آئے گا تو آرڈر عوام کا نہیں چلے گا کس کا چلے گا تھانے دار کا چلے گا اس کے سامنے پھر آپ کو چونوں چرہ کی اجازت بولو نا نہیں ہے محبت سے آفیس میں بھی رہنا چاہیے ہمیں کیا خیال ہے تمام امپلائس کو چاہیے آپ اس میں محبت کریں بوس کو بھی چاہیے امپلائس کے ساتھ محبت اور امپلائس کو بھی چاہیے بوس کے ساتھ محبت لیکن پھر بھی جھگڑے ہو رہے ہیں تو آپ وہاں جا کے محبت پر بیان کرو گے یہ کافی نہیں ہے آپ بولو گے بھائی کہ یہ بوس ہے جب اس نے آرڈر دیا ہے تو آپ کو اس آرڈر پر اتراز کیوں ہیں تو یہاں جھگڑا ایسے ختم ہوگا امپلائس کو مجبور کیا جائے گا کہ بوس کو یہ ایسا حکم دے رہا ہے جو جائز ہے قانون کے تحت ہے ناجائز نہیں جائز ہے اور آپ کی استطاعت میں بھی ہے تو آپ کو اس کی ماننی پڑے گی نہیں مانو گے تو لڑائیاں ہوں گے آج بہت سے لوگوں کو دیکھا گھرے لو جھگڑے کیسے حل کرتے ہیں وہ وہ گھرے لو جھگڑے ایسے حل کر رہے ہوتے ہیں کہ دونوں کو ترغیب دینے محبت سے رہو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھئی اگر شوہر ایک بات کا آرڈر گھر میں دے رہا ہے اور وہ جائز بھی ہے اور عورت کی طاقت میں بھی ہے تو عورت کیوں نہیں مان رہی اس کی بات نہیں مانے گی تو پھر لڑائیاں بولو بھائی پھر جو ایک نہیں مانتی وہ اور باقی چیزوں میں بھی نہیں فالو کرتی تو بس ایک چیز اپنے سروں پہ سوار کر لیے کہ دونوں کو برابر ہے دونوں کے رائٹ برابر ہے دونوں کے ایک جیسے ہیں تو بھائی پھر یہ یورپ والا سسٹم ہوگا تو ان کی طرح پھر آزاد رہنا چاہتے ہو کہ پتہ ہی نہیں کہ بیگم کپ پرز لڑکا کے جا رہی ہے گرزوار اور میاں صاحب کہاں جا رہے ہیں تو یہ تو پورا نظام ہمارا تباہ برباد ہو جائے گا میرے بھائی اس نظام کو جب ہی بچانا ممکن ہے جو اللہ اس کے رسول نے قانون بتا دیا کہ آخری فیصلہ کس کا ہوگا مرد کا ہوگا وہ جو آرڈر کرے گا وہ ماننا پڑے گا عورت کو ہاں وہ آرڈر عورت کی دسترس میں داخل ہو اور اس آرڈر میں لب و لہجہ حاکمانہ نہ ہو کیونکہ وہ غلام نہیں ہیں حاکمانہ نہ ہو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عزتدار لوگ کسی سے بات کرتے ہیں تو پلیز کلف شروع میں لگا دیتے ہیں ایسا ہی ہے نا یا اردو میں براہ مہربانی کا لفظ لگا دیتے ہیں یا کچھ اور کچھ شائستہ کلام کرتے ہیں تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ کلام کرنے والا بھی تمیزدار ہیں اور جس سے کلام کیا جا رہا ہے آپ اس کو بھی عزت دے رہے ہیں تو یہ ضرور ہے کہ ایسا لب و لہجہ جس سے حاکمیت جھلک رہی ہو یہ جھلک رہا ہو کہ آپ اس کو غلام سمجھتے ہیں یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا میرے بھائی آج بہت سارے معاملات ہمارے خراب اس لیے ہیں کہ ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے اسلام کو سپیریئر نہیں مانتے ان چیزوں میں تو یا تو اللہ کے ساتھ بہت سارے اللہ مان لیے یا سرے سے اللہ کا انکار کر دیا یا سرے سے کوئی نظریہ ہی نہیں رکھا یہ تمام راستے آپ کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائیں گے تمام راستے آپ کو بے سکونی کی طرف لے کے جائیں گے ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس جو قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو اور اسی کو معبود کہا جاتا ہے عبادت کا معنی ہے غلامی عبادت کسے کہتے ہیں غلامی کو اور جس کی عبادت کی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے معبود تو ہم صرف ایک کے غلام ہیں وہ کون ہیں اللہ ہے تو بھائی یہ فیصلہ کرو کہ میں آزاد ہوں یا میں غلام ہوں تو میں نے جو آیت پڑھی نا قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے بتایا ہے کہ جو کسی کو معبود نہیں مانتا اور یہ کہتا ہے میرا کوئی معبود نہیں ہے جو فری تھنگر ہیں یہ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں ان کا بھی معبود ہے یہ جو کہتا ہے میرا کوئی معبود نہیں میں کسی کو فالو نہیں کرتا یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ حیران ہوگے بھائی وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اللہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ غلط کہتے ہیں تو تو ہم کہتے ہیں بھائی واقعی غلط کہہ رہے ہیں اللہ تو ہے لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ان کا تعویٰ یہ ایسا ہے نہیں یعنی یہ مانتے ہیں معبود کو ارے عجیب بات ہے نا ایک آدمی کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا آپ کے رونی تو مانتا ہے وہ کہہ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا میرے دل کی حالت تو میں ہی جانتا ہوں نا اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے دل کی حالت تم نہیں جانتے یہ خود بھی نہیں جانتا میں جانتا ہوں یہ جو کہہ رہے ہیں میں کسی کو معبود نہیں مانتا غلط کہہ رہے ہیں یہ اپنی خواہشات کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو معبود اسے کہتے ہیں آپ جب کسی کے غلام ہونا تو جب وہ کسی بات کا آرڈر کرتا ہے تو اس آرڈر کے پہ چلنے کے لیے لوجک نہیں پوچھی جاتی دیکھو دوست آپ کو آکے کہے گا کہ یہ کام کرو آپ کہیں گے کیوں کیا خیال ہے بھئی کیوں کروں وہ وجہ بیان کرے گا لیکن تھانے دار آیا اور کہہ رہا ہے موبائل میں بیٹھو تو آپ ایک دو دفعہ پوچھتے ہو لیں گے بھئی احتیاطا کیوں لیکن وہ وجہ بتانے کا پر مکلف وہ کہہ گا تھانے میں چل کے بتاؤں گا تو بیٹھنا پڑے گا نا آپ کو وہ کارٹ دکھائے گا بھئی میں تھانے دار ہوں میں وردی میں آیا ہوں مجھے حکومت نے اجازت دی ہے کہ میں آپ کو میرے پاس عدالت سے نوٹس آیا ہے کہ اس بندے کو اٹھا گے لے آؤ تو آپ کو مطمئن کرنا ضروری نہیں ہے عدالت نے نوٹس بیجھے اس کو اٹھا گے لے آؤ کیا خیال ہے دوبارہ بتا دیتا ہوں وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھانے دار آیا فرض کرو گیٹ پہ کھڑا ہے باہر آئے آپ باہر آئے گئے ہیں موبائل میں بیٹھیں یہ عدالت نے نوٹس دی ہے کہ اس بندے کو اٹھا گے لے آؤ آپ کہیں کیوں وہ کہیں ایکچولی بات یہ تھی کہ آپ پھر چوری ثابت ہوئی ہے آپ کہیں نہیں یہ بالکل غلط ہے وہ کہہ اب تھانے دار کہہ رہے ہیں وہ اصل میں عدالت میں گواؤں نے اس سے ثابت کیا آپ کہہ رہے ہیں وہ گواؤں کو میں جانتا ہوں وہ تو خوچ چور ہیں اب ایسے چو ساہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ اصل میں نہیں ایسا نہیں ہے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ چور نہیں ہے آپ چور ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کو غلط انفارمیشن ملی ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی شنافتی کارٹ پہ جو نام ہے وہی آپ کا نام ہے عدالت نے جو نوٹس بھیجا ایڈریس بھیجا وہی ہے کہہ رہے ہیں وہ اصل میں وہ سیم نام کا ایک اور بندہ دوسرے محلے میں بھی رہتا ہے تو وہ ایسے چو ساہ آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے نا ہن کیا کہال ہے وہ آپ کو وہ کیا کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کرسی لیاؤ ادھر سے چاہ لیاؤ میں اس کو بیٹھ کے سمجھاتا ہوں جب یہ سمجھ جائے گا تو میں اس کو ایریس کروں گا کیونکہ یہ ایک آدمی کی سمجھ میں ہی نہیں آرہا میں اس بچارے کو ایریس کیوں کروں ایسی کوئی پولیس دنیا میں دیکھی آپ نے کیا ہو گیا بھائی لیکن یہی کام ہوتا ہے آپ کا کوئی دوست آتا ہے یا ویسے کوئی انون پرسن آیا وہ آکے کہتا ہے گاڑی میں بیٹھو آپ پوچھیں گے نے کیوں وہ کہے گا آپ چور ہو آپ گولیں گے کس نے کہہ دیا اب بحث کرنا بنتا ہے کیا خیال ہے بھائی تو جب آپ کسی کو گاڑ مان لیتے ہیں خدا مان لیتے ہیں تو جب وہ آرڈر دے گا تو بحث کرنا نہیں بنتا نہیں آری بات پھر بحث کرنا نہیں بنتا پھر بھائی وہ پھر گاڑ ہونے کا فائدہ کیا خدا ہونے کا فائدہ کیا اس کا معبود ہونے آپ کے غلام اور اس کے آخہ ہونے کا فائدہ کیا رہا ہوا اگر اس کو بھی سمجھانا ہے ہر ہر چیز یہ کرو یہ نہیں کرو جیسے میں نے بھی بات کی نا گھر کا سربراہ کون ہے قرآن کے مطابق مرد ہے اب خواتین بحث کرتی ہیں تو بھائی اگر آپ نے بحث کرنی ہے تو اسلام چھوڑ دو اب بولو میں مسلمان نہیں ہوں میں اسلام کو نہیں مانتی میں اللہ کو نہیں مانتی میں قرآن کو نہیں مانتی ختم پھر انگریز بن جاؤ تو پھر آپ کو سمجھائے جائے گا یہ ایکچولی یہ تو پھر آپ کی بحث تو وہ پھر بحث کر کر کہ انہوں نے کہا کوئی کسی کا سربراہ نہیں ہے انگریز نے کہا اتنی گھنٹے لگا کے کون سمجھائے گا کون سربراہ ہے تو انہوں نے کہا کوئی سربراہ نہیں ہے لائف کو بس کیا کرو انچوائے کرو ٹھیک ہے نا تورڑی انٹینشنوں سے اپنے آپ کو آزاد کے لیے تو ساری ٹینشنی اسلامی معاشرے میں اور خاندانی نظام کو بچانے کے لیے آپ میرے پاس ایسے کیس بھی آتے ہیں میاں صاحب گھر میں خرچہ ہی نہیں دے رہے تو ان کو جب کہا جائے بھئی خرچہ تو آدمی کے ذمہ وہ کہیں یہ بھی اتنا کماتی ہے اتنی ما شاء اللہ اللہ نے اس کو نوازہ ہے اتنی اب پاس ہے تو مجھ سے کیوں مانگتی ہے تو ہم ان سے کہیں گے بھائی جان تو پھر بھی اور آپ رکشہ چلاتے ہو پھر بھی ذمہ داری آپ پر ہے اس پر نہیں ہے کہنی کیوں کیوں تو کیوں کیوں کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو اللہ بولو نا نہیں مانتے بھئی اللہ کو اللہ ماننے کے ہوں تھے اللہ نے کہہ دی ایک نظام بنا دیا تو آپ کو فالو آپ کی سمجھ میں آئے یا اللہ نے کہا بہن کو وراست دو کہا نا اللہ نے ابھی دیکھو ایک خاندانی لوگ آئے تھے ابھی انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ ہمارے والد صاحب ابھی جمعہ کی نماز سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب نے زندگی میں ہماری بہن کو پورا ایک مکان دے دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اب تمہارا وراست میں حصہ نہیں ہے کیونکہ میں زندگی میں تمہیں دے رہا ہوں والد صاحب کا انتقال ہو گیا اب وراست میں ایک مکان ہے تو بھائی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس بہن کا حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا میں نے کہا بھائی ہوگا میں نے کیا کہا بھائی ہوگا وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو ایگریمنٹ ہوا تھا بہن بھی اس پہ راضی تھی کہ میں یہ مکان لے رہی ہوں اور مرنے کے بعد میں حصہ نہیں لوں گی میں نے کہا یہ ایگریمنٹ شریعت میں کل عدم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ جو حق آپ کا ابھی ہوا ہی نہیں ہے آپ پہلے سے اس سے دسبردار نہیں ہو سکتا میں آپ سے کہوں کہ فیوچر میں جتنے پیسے آپ کے ذمہ میرے ہوں گے وہ ابھی سے میں نے ماف کر دی ہے وہ نہیں ماف ہوتے جب پیسے ہوں گے تو پھر مافی کا اعتبار ہوگا تو وراثت کا حق آتا ہے باپ کے مرنے کے بعد بہن کا ابھی حصہ آیا ہی نہیں ہے تو وہ ماف پہلے سے ہو ہی نہیں سکتا میں نے کہا پورا پورا حصہ دینا پڑے گا اور وہ جو مکان زندگی میں دیا یا وہ گریبی اب ایسے موقع پہ عام طور پہ لوگوں کے چہروں پہ آ جاتی ہیں سلوٹیں سوال کرتے ہیں کیوں ہمارا اتنا نقصان ہم تو دھوکے میں آ گئے کیونکہ بڑے خاندانی لوگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اُن کو حصہ دیں گے بس ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے اسلام کیا کہتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات نہیں آرہی آرہی ہے تو بھئی اللہ کا مطلب یہی ہے کہ جب ایک بات اللہ نے کہہ دی گراست کی تو اللہ نے قرآن میں اصول بیان کر دی ہے نا کہ مرنے کے بعد وہ زندگی میں نہیں ہے تو یہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں کمسکم ایک طرف تو ہوئے ہوئے ہیں نا ہمارا تو پتہ نہیں چلنا کہ کدھر ہیں ہم لوگ ہیں کیا ایک بحث لا متناہی شروع ہو جاتی ہے تو جب اللہ کو اللہ مان لیا تو اللہ کے احکام میں یہ کہنا کہ کیوں انشورنس حرام ہے نا کیوں اسلام میں بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں غرر بھی حرام قمار جوہ بھی حرام اور سود بھی حرام اس کی وجہ اللہ نے نہیں بتائی حکمتیں بتائی ہیں لیکن اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ نے حرام کر دیا اب انشورنس میں بھائی یہی ہو رہا ہے اب بھائی مر گئے تو پیسے ملیں گے نہیں مرے تو وہ رقم انشورنس کمپنی کا پروفٹ پروفٹ کمانے گا یہ طریقہ شریعت میں حلال بولو بھائی نہیں ہے کہ ان کی گاڑی کو ٹکر لگ گئی تو انشورنس کمپنی کا نقصان ٹکر نہیں لگی تو کلائنٹ کا نقصان کے اس کی ساری قسطیں انشورنس کمپنی کھا جائے گی یہ کون سا طریقہ پیسے کمانے گا بھائی ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرا اس بیٹے کی میں نے انشورنس کروائی بھی ہے کروڑ روپے کی یہ مر گیا کروڑ روپے ملیں گے میں نے کہا یہ کون سا طریقہ بچہ مر گیا تو کروڑ روپے مل رہے ہیں اور نہیں مرا تو فائدہ کس کا انشورنس کمپنی کا جو آپ کی کسیں ہر مہینے جا رہی ہیں یہ تو قمار ہے پیسے گئے تو حاصل ہو گیا تو پیسے آ گئے نہیں ہوئے تو پیسے یہ باہمی تعاون نہیں بزنس ہے یہ اور یہ حرام طریقے کا بزنس ہے تو اب جن کو بتا دو نا بھئی اللہ کا قانون انشورنس حرام ہے وہ کہتے ہیں بھئی میں جوب چھوڑ دوں گا ختم یا میں توبہ کروں گا اللہ سے غلط کر رہا ہوں میں سود حرام ہے بھئی سودی بینک میں جوب بھی حرام ہے یار توبہ کروں گا دعا کریں مولی صاحب یہ تو انسانوں والا طریقہ ہوتا ہے اور کیوں 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 یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے ہیں اور جو اللہ کو اللہ نہیں مانتا پھر قرآن کہتا ہے وہ اپنی خواہشات کو اللہ مانتا ہے اس کا دل جو چاہے گا پھر وہ اس سے لوجک نہیں پوچھے گا نہیں آری بار یعنی جس کو خدا مان لیا تو اس کا مطلب اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اس حکم کی لوجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ ضروری نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے جن کا ایک خدا نہیں ہے ان کی خواہشات ان کے خدا ہیں اور پھر ان کا ایک نہیں ہے سینکڑو جتنی خواہشات ہیں اتنے سارے ان کے خدا ہیں شرابی کا خدا کیا ہے اس کی خواہش جب اس کا دل چاہتا ہے میں شراب پیوں تو وہ اس دل سے پوچھتا ہے کہ کیوں ہے اگر یہ عقل سے پوچھتا ہے اگر عقل سے پوچھے گا عقل کہے گی بھائی اس کے یہ نقصان ہے جگر کو نقصان ہوتا ہے اور لط پڑتی ہے یہ جو تم سکون کی تلاش میں شراب پی رہے ہو اس سے تمہیں شراب کی لط پڑے گی تمہیں ہر تھوڑی دیر بعد دوبارہ سکون چاہیے گا اچھا چلو تم پی کے بھیکتے نہیں ہو تم اتنی پیتے ہو کہ کنٹرول میں رہتے ہو تو کنٹرول میں رہنے کبھی اس کے بھی نقصانات ہیں کنٹرول میں رہ کے پینے کے بھی نقصانات پھر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ جن ملکوں میں شراب علاؤ ہے شراب کی وجہ سے کتنے قتل ہوتے ہیں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں میں ایک پی آئیے کے پائلٹ سے میری دوستی ہو گئی میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا امریکہ میں تو اتنی شدید سیکیوٹی ہے وہاں ہوای جہاز کے ہاتھ سے کیسے ہو جاتے ہیں وہ تو اتنے ایکوینسی کا وہاں کا سسٹم ہے چلو ہمارے یہاں ٹرین ادھر سے ادھر ٹکرا گئی کیونکہ وہ جو کھیچنے والا تھا وہ اتفاق سے زیادہ گھٹکا کھا لیا تھا اس نے یا وہ سو گیا تھا اور اس کو بھی پتا تھا کہ ٹرینوں کو آپس میں ٹکرا دو کیس ویس کچھ بھی نہیں بنے گا تو بہت کچھ ہو جاتا ہے وہ چیسڑے اڑا دو یہ کر دو وہ کر دو تو کتا سامنے آ گیا ہے بھئی تو ہمارے یہاں تو بہت کچھ ہو رہا ہے ان کے ہاں ایسی دھاندلی نہیں ہوتی ہمارے یہاں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اس کا انجن صحیح نہیں ہے یہ گر سکتا ہے اس کے باوجود وہ جہاز اڑایا گیا ہے یار دنیا میں کہیں ایسی دھاندلی ہوتی ہے ہے بھئی بتایا اور پھر کیس بھی نہیں بنا کوئی یعنی یہ اس سے بڑا جرم ہے یہ اس سے بڑا جرم ہے وہ کوپن ہی نہیں کیا گیا پبلک کے سامنے کہ یہ جہاز گرا کیوں وہ بلیک باکس جو بلیک باکس ہوتا ہے نا اس میں تو ساری ریکارڈنگ ہے وہ یہاں کھولا ہی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو کیا کہہ رہا تھا میں یہ کہاں سے بات آگئے ہاں میں یہ کہہ رہا تھا تو میں نے وہ پائلٹ سے پوچھا میں نے کہا یار وہ امریکہ میں اتنے جہاز جو وہاں بھی ایسائی لگر جاتے ہیں انہوں نے کہا وہاں زیادہ تر حادثات ہوتے ہیں پینے کی وجہ سے حال ہے کہ پینے کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے زیادہ تو نہیں پیڈی اس کے باوجود بہت کچھ ہو جاتا ہے پی کے پتہ ہی نہیں کہ پائلٹ کو وہ ایک چرسی سے کسی نے پوچھا نا کہ ہم نے سنائے کہ تم لوگ چرس پی کے تمہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم چاند پہ ہیں کیا ایسا ہی ہے اس نے کہا تو ابھی کہاں بیٹھا ہوں میں ہے بھئی ابھی کہاں بیٹھا ہوں ابھی چاند پہ ہی تو بیٹھا ہوں کیا ہوا ہے ہے اچھا 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 یہ پہلے بتاتے نا لندن میں اجتماع ہو رہا ہے بھائی تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے علماء کرام اور اکابرین اکابرین اکرام پاکستان انڈیا اور ساؤت افریقہ سے شرکت کے لیے آ رہے ہیں مولانا ابراہیم صاحب مولانا عبیداللہ خرشی صاحب مولانا سلیمان قطانی صاحب اور پروفیشنل کی جماعت علی گڑ یونیورسٹی سے بزرگ حضرات مولانا احمد لات صاحب تو لندن میں اجتماع ہو رہا ہے یہ لندن والوں کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ تبلیغ والوں نے تو نہیں کہا تبلیغ والے اعلان نہیں کرواتے وہ کہتے ہیں بس اخپل طریقے سے تبلیغ کرتے رہا ہو اس سے جتنا ہو جائے تو ایک ہمارے ساتھ ہی اسرار کر رہے تھے کہ اعلان کر دیں لندن میں اجتماع ہو رہا ہے لندن والوں سے تمام حضرات سے گزارش ہے ٹھیک ہے کہ اجتماع میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو تو غیر مسلم ممالک میں تو زیادہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ایسی ایسی کسی گیترنگ میں شریک ہو تو بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو اب شراب پینے والا شراب پہ دس قسم کے لیبل لگا لے گا اچھائی کے وہ اس لیے لگا رہا ہے کہ اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا با اس کی خواہش کہہ رہی ہے پیو تو بھائی سمجھ میں آئے نہ آئے کرنا کیا ہے بولو نا پینا ہے جو زنا کرنے والا ہے اس کی سمجھ میں آئے نہ آئے اس نے زنا کرنا ہے کیونکہ خواہش کو خدا بنا لیا ہے اس نے جس نے چوری کرنی ہے وہ چوری کرتا ہے آپ اس سے سو چیزیں پوچھیں اچھا ان کی جب چوری ہوتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں یہ ڈاکو سے جب کوئی گن پوائنٹ پر کوئی چھین کے لے جا تو کالیاں دے رہا ہوتا یہ ہو رہا ہے ملک میں یہ نائنصافی ہو رہی ہے تو یہ جب اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو اس کو جائز خرار دے دیتے ہیں لیکن ان کا چھوٹا بھائی بھی ان سے بتمیجی سے بات کرے تو ان کا میٹر گھوم جاتا ہے تو جس جو اللہ کو رب نہیں بناتا وہ کس کو خدا بناتا ہے بھائی وہ خواہشات تو یہ خواہشات ہیں جن کے پیچھے دنیا چل رہی ہے تو انہی لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا اولائی کا کل انعام یہ جانوروں اور چوپائیوں کی طرح ہیں کیونکہ خواہشات کو خدا جانور بناتا ہے انسان نہیں بنا جانور کا جب دو دل چاہے گا نا اس کی لوجک نہیں دیکھتا آپ دیکھیں درندے کیسے جانوروں کو بے دردی سے کھاتے ہیں جنگل میں آپ دیکھیں کہ کسی جانور کا شکار کیا انسان جب جانور کاٹتا ہے چھوری گلے پہ چلائے گا اس کے تاکہ تکلیف کم سے کم ہو بلڈ نکلے تو جلدی اس کی روح نکل جائے لیکن جانور جب کسی کو کاٹتے ہیں تو کچھ تو گردن سے پکڑتے ہیں کچھ جہاں سے آ جائے بس پکڑ کے چیر پھار شروع کر دیتے ہیں تو ان کو اپنی خواہشات پوری کرنی ہیں تب ہی ان کو درندے کہا جاتا ہے انہیں کسی میں رحم یا کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے ان کے اندر اس لئے اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اولائی کا کل انعام یہ جانوروں کی طرح چوپائیوں کی طرح بلہم ازل بلکہ ان سے بھی زیادہ بتر کیونکہ اس کو تو اللہ نے سمجھ دی ہے انہیں سمجھ نہیں دی یہ تو محذب ہے وہ محذب نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں خواہشات کے پیچھے چلنے والا گدھوں اور گدھوں سے بتر چاہے وہ تری پیس اور سوٹ اور ٹائی میں کیوں نہ گھومیں ہمارے ہاں انسان کی عزت کا میار اس کا لباس اور دولت بن چکی ہے اچھا سوٹ ہوگا لباس اچھا ہوگا گاڑی اچھی ہوگی لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا انسان ہے اس کے ساتھ رشتے بھی کریں گے اس کے ساتھ دوستی بھی کریں گے رکشے اور ٹیمارٹر بیشنے والوں کو لوگ اچھا انسان نہیں سمجھتے اور جو سچ بول رہا ہوگا اپنی خواہشات کو خدا نہیں بنایا ایک نظریاتی انسان ہے ایک ویژن ہے اس کا اس ویژن کو سامنے رکھ کر زندگی اور ویژن اچھا صحیح ویژن ہے اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہے تو میرے بھائی اس کو لوگ اچھا انسان نہیں سمجھتے وہ اس کی غربت کو دیکھتے ہیں اس کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں اور اس کی جہالت کو دیکھتے ہیں جہالت سے مرات جس کو عرف میں جہالت حالانکہ وہ شریعت کی نظر میں وہ پڑھا لکھا ہے پی ایس جی ڈاکٹر وہ شریعت کی نظر میں پڑھا لکھا نہیں ہے اگر وہ چور ہے تو اور ایک جاہل آدمی وہ شریعت کے نظر میں پڑھا لکھا ہے اگر وہ چور نہیں ہے تو یہ آخرت کا جو معاملہ ہے میرے بھائی جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے اس کا میار بالکلی الگ ہے یہ بالکلی ایک الگ کٹیگری میں لوگ جو ہے نا ڈیوائیڈ ہو جائیں گے قیامت کے دن تبھی قرآن کہتا ہے بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے مگر سفید ہو جائیں گے بہت سے سفید چہرے سیاہ ہو جائیں گے بہت سے لوگ جو دنیا میں زلیل تھے وہ آخرت میں عزتدار بن جائیں گے بہت سے جو دنیا میں عزتدار تھے وہ آخرت میں زلیل ہو جائیں گے اللہ تعالی ہمیں اللہ کو صحیح طرح سے ماننے اور اللہ کی صحیح طرح سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے